اسلام علیکم beautiful people welcome back to my channel آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے جتنے بھی questions آتے ہیں جو جو میرے mind میں ہیں میرے mind میں ایک لسٹ بنی ہوتے ہیں آپ لوگوں کے سوالوں کے بارے میں جن کے جواب دینے ہوتے ہیں جو جو mind میں آ رہا ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ بتا رہی ہوتی ہوں اور معذرت ان سب سے مجھے بھول جاتا ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ ہر بات کا جواب دوں اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والوں کو کسی سے میں اپنا کچن کلین کرتی ہوں اور پاکستان سے واپس آنے کے بعد آج میں نے بہت مزیدار سا لنچ بنایا خیر مجھے اپنا سٹوپ کلین کرنا تھا پاکی کچن چوانے اس کو میں بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ سارے کیبنٹس وغیرہ کلین کروں گی سٹوپ میرا اچھا خاصا جل چکا تھا اس کو مجھے کلین کرنا تھا اور یہ میں نے کاف لان مارکٹ سے سپریے لے کے رکھا ہوئے اس کو میں جب مجھے لگتا ہے کہ سٹوپ اچھا خاصا گندہ ہوئے تو رات کو کر دیتی ہوں سپریے صبح تک یہ ایسی رہتا ہے اور صبح پھر ہلکا سا اس کو اوپر سے گیلا کر کے تو اس کو میں ہرب کر لوں گی یہ جو بڑا بھالا آپ کو رنگ نظر آیا ہے اس کے اوپر اچھی خاصا جو ہے وہ بلیک بلیک جم چک ہے جو کیس طرح کیسے نظر نہیں آیا اس چیز کو کلین کرنے کے لیے اسپیشلی آپ کو مارکٹ سے سٹروپ سکریپر بھی ملتے ہیں اگر آپ کے پاس سکریپر ہو تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اور وہ اوپر سے جتنا بھی وہ جمع ہوتا ہے اوائل کے جب چینٹے گر رہے ہوتے ہیں جب ایسے ہی کانا گر رہا ہوتا تو وہ جمتا جاتا ہے وہ آپ کا پھر جو سٹوپ ہے وہ بڑے اچھے سے کلین ہو جاتا ہے اور بظاہر اس سے لگتا ہے کہ اس سے نشان پڑ جائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا میں لے کے آئی تھی لیکن وہ خراب ہو گیا تھا اس کے بعد پھر میں نے وہ سستی کر دی تو میں دوبارہ لے کے یہ نہیں آئی لیکن یہ والا کام جو ہے نایف بھی بڑے اچھے تھی کیسے کر دیتی ہے پاکستان سے جو میں سامان لے کے آئی اس میں میں فین لے کے آئی تھی پاکستان سے وہ دیکھنے کے بعد مجھے اتنے زیادہ آپ لوگوں کے میسیز آئے کہ آپ نے پلاسٹک کا لے کے آنا تھا پلاسٹک کا کیوں نہیں لے کے آئے کیا لگتا ہے میرے مائنڈ میں جب بات نہیں آئی میں نے اپنا مائنڈ یہی بنایا ہوا تھا کہ میں پاکستان سے پلاسٹک کا پنکھا لے کے آئوں گی جو کہ آسان ہوگا میرے لے کے آنا اس کا اتنا وزن بھی نہیں ہوگا اور جب میں جس شاپ سے میں نے وہ پنکھا خریدا تھا وہاں پہ میں نے پہلے پلاسٹک کا پنکھا دیکھا اس کی بات کی سارا کچھ اور وہی ریسائیڈ ہوا تھا لیکن جیسے ہی اس کو پیک کرنے کی باری ہے تو جو شاپ کی پرسہ اس سے میں نے کہا کہ آپ اس کے کوئی گارنٹی دیں گے ہم نے ہوا کے لیے لے کے جانا ہے ورنہ پلاسٹک کے جو پنکھیاں وہ تو وہاں پہ بھی بہت مل جاتے ہیں ہمیں تو ان کا پھر یہ کہنا تھا کہ اگر میں آپ کو ہوا کے لیے پنکھا چاہیے تو اس طرح کا انہوں نے خود پنکھا وہاں پہ آن کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کے چھے اس کے ونگت ہیں اگر آپ کو ہوا کے لیے چاہیے تو آپ یہ لے کے جائیں یہ آپ کے لیے اچھا میں پھر کافی دیر وہاں پہ سوچتی رہی اور سوچنے کے بعد پھر میں نے ان کے ساتھ مشروع بھی کیا کہ مجھے پاکستان میں تو یہ یوز نہیں کرنا وہاں ہی لے کے جانا ہے پھر انہوں نے کہا کہ اس کا جو نیچے والا پائدان ہوتا ہے وہ آپ پلاسٹک کا لے جائیں اگر آپ کو ہوا کے لیے چاہیے تو آپ یہ لے کے جائیں اور اس کے ہم آپ کو پانچ سال گرنڈی بھی دیتے ہیں خیر وہ اپنے بچپن سے ہم اپنی امی کے گھر جو میں پنکھے دیکھوں وہ ابھی تک ویسے کہ ویسے ہی چل رہے ہیں یا خراب ہونے والے تو ہوتے نہیں تو پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر میں اس کو مشکل سے جائیں جیسے بھی میانیج کر کے ایک دفعہ میں لے کے جاتی ہوں تو پھر یہ ساری زندگی وہاں پہ ہمارا نہیں جانے والا یہاں پہ اتنی زیادہ تو گرمی آتی ہے بس چند دنوں کے لیے گرمی آتی ہے اسی سے بھی اتنی وہ گرمی نہیں ہوتی کہ آپ کو اسی کی ضرورت پڑے بس ایک ویک ڈیٹ کے لیے آتی ہے لیکن پاکستانی پنکھا جو ہے نا وہ گرمی کو بھی اڑا کے لے جائے گا میں نے وہ رسک لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میرا وہ رسک کامیاب ہوگا ہاں تھوڑا سا عجیب تو لگتا ہے ویٹ لگتا ہے کہ میں پاکستان سے لوہے کا پنکھا جھرمنی لے کے آئے حالانکہ یہاں سے بھی ہر طرح کے پنکھیں آپ کو مل جاتے ہیں اینیویز اب یہ آ جاتے ہیں اپنے لنچ کی طرف چکن میں نے میرینیٹ کر کے رکھا اس کو میں نے رات کو نکال کے رکھ دیا اس کو ڈیپ کٹ لگا کے رکھ لیا اس کی میرینیشن میں پہلے میں نے چکن کو پانی میں نمک اور سرکہ ڈال کے بھگو کے رکھ دیا تاکہ اس کا جو بلڈ بغیرہ وہ سارا نکل جائے اچھے سے کلین ہو جائے ہمارا چکن اس کے بعد میں نے چکن بروست مسالہ لیا اس کے میں تھوڑا سا نمک ڈالا اور اس میں فود کلر ڈالا لیمن ڈالا اور ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالا اور اس کے اندر یہی تھی دہی سمپل سے دیسی مسالے اگر آپ کے پاس بروست مسالہ نہیں ہے تو آپ گھر کے مسالوں سے بھی اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں اس کا پیسٹ بنایا اور چکن کسی کے سے میرینیٹ کر کے رکھ دیا کم سے کم دو گھنڈے تو آپ کو ضرور اس کو میرینیٹ کر کے رکھنا چاہئے میں نے اس کو تین چار گھنڈے کے لیے چھوڑا تھا اور جو ہمارا اوون ہے جس اگر آپ ائر فرائر کے اندر بنا رہے ہیں تو بھی آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ پین میں بنانا چاہئے تو بھی بنا سکتے ہیں میں اس کو اوون میں بنا رہی تھی اوون کو پری ہٹ کر لیا تھا اس تینکے سے اس کو ٹری میں ڈالیں گے اور اپنا بیک ہونے کے لیے چکن اس کو رکھ دیں گے چکن کا کام بس یہیں تک ہوتا ہے اگر آپ نے اتنے زیادہ اس میں سپائسٹ ڈالی ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ گلوڈ ڈال لیں ہاتھوں پر یا ہاتھوں کو کور کر کے رکھیں کیونکہ میں جب بھی اس کو ڈائریکٹ ہاتھ لگاتی ہونا تو میرے ہاتھ وہ بعد میں کافی زیادہ جلن ہونے لگتی ہے فیل ہوتا ہے اچھا آپ لوگوں میں سے کافی زیادہ لوگوں کا یہ بھی question تھا کہ آپ کو پاکستان سے جرمنی جانے میں یا جرمنی سے پاکستان جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے total کتنا وہ آپ کا سارا ہوتا ہے کل ملا گے ہمیں جو ٹائم لگتا ہے اگر میں آپ کو بتاؤنا کہ یہاں سے لے کے وہاں گھر تک تو چوبیس گھنٹے آپ کو لگی جاتے ہیں پھر ٹائم کا بھی فرق آ جاتا ہے لیکن اگر آپ صرف ہوای سفر کی بات کریں تو لاہور سے لے کے بیرین تک تھی چار گھنٹے کی فلائٹ اور بیرین میں تھا ہمارا دو گھنٹے کا سٹے وہ چار گھنٹے اور دو گھنٹے وہ چھے گھنٹے ہو گئے اور جو نیکسٹ ہماری بیرین سے فلائٹ تھی جرمنی تک وہ تھی چھے گھنٹے کی فلائٹ تھی وہ بھی تو بارہ گھنٹے جو ہے نا وہ اس طریقے سے آپ کو سفر میں لگ جاتے ہیں اس کے ساتھ سرگودہ سے جو لاہور کا سفر بنتا ہے نا وہ تقریباً آپ کو ڈھائی گھنٹے لگ جاتے ہیں ڈھائی گھنٹے آپ وہ کر لیں پھر یہاں پہ ہم فرینکفرٹ ہمارے نزدیک وہاں سے بھی گھر آنے میں ہمیں ڈھائی گھنٹے لگ گئے تھے بارہ گھنٹے آپ وہ کر لیں اور اوپر سے پانچ گھنٹے آپ یہ ملا لیں تو ٹائم جو ہے وہ آپ کو تقریباً چوبیس گھنٹے آپ کر ہی لیں آپ کو لگی جاتے ہیں کیونکہ جب آپ پاکستان جا کے پہنچتے ہیں پھر آپ کو سامان کا ویٹ کرنا ہوتا ہے گھنڈا ڈیڈ آپ کو وہاں پہ لگ جاتا ہے واپسی پہ بھی آپ آتے ہیں آپ نے سامان کا بھی انتظار کرنا ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے تو اتنا ٹائم جو ہے نا وہ آپ کو لگی جاتا ہے اچھی خاصی بندے کو تکاوٹ ہو جاتی ہے نیند آپ کو اچھی خاصی وہ کمی ہو جاتی ہے اکیلا بندہ ہو تو سفر میں سوتا جاتا ہے لیکن بچے ساتھ ہوں تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے تو کل ملا چوبیس گھنٹے جو ہے نا وہ آپ کر لیں آپ کو سفر میں لگی جاتے ہیں اٹلی جا رہے ہیں آپ نورویج آ رہے ہیں آپ انگلینڈ جا رہے ہیں کسی بھی ملک میں آپ جا رہے ہوں تو آپ کو تقریباً بارہ تیرہ گھنٹے جو ٹوٹل ہوائی سفر ہے نا ائرپورٹس کا سفر چھوڑ کے تو آپ کو اتنا ٹائم جو ہے نا وہ لگی جاتا ہے مجھے آپ بنانی تھی ساتھ بریانی چاول جو ہے بریانی کے وہ میں نے بوائل ہونے کے ٹیلر رکھ دی ہیں اور یہ جو بڑا ساپ کو دیکھ چاہے نظر آرہا ہے یہ وہی دیکھ چاہے جو پاکستان جانے سے پہلے فرانس سے میں لے کی آئی تھی میں نے سوچا کہ آج بریانی میں اسی کے اندر بنا دی پہلی دفعہ بنائی تھی اور دم میں نے اسی کے اندر لگایا تھا ورنہ آپ نے پتہ کہ میں نے الیکٹرک ایک پین رکھا ہوئے پیزا فانے اس کو کہتے ہیں تو اس کو وہ بھی میں یوز کر رہی ہوتی اس میں بڑے زبردست آپ کے مریانی کے جو چاول ہے وہ بوائل ہوتے ہیں اپنی بلکونی میں ہم نے پودینہ لگایا ہوئے پودینے کی سمیل اتنا آپ کو ریفرش کر دیتے پودینے کی جٹنی مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا بندہ ہو جسے نہیں پسند دو تو سارا بچوں کو ہی میں نے کہا کہ آپ کٹ کر کے لے کے ان کو طریقہ بتا دیا تھا اور انہیں ہی میں نے کہا کہ آپ نے اس ٹھیکے سے ان کے جو پتے ہیں وہ اتار کے تو جگ میں ڈالتے جانا ہے اور میں نے یہی سوچا کہ میں سارا بودینہ اس سے پہلے کہ یہ خراب ہو جائے اس کی وہ چٹنی بنا کے بینہ یوگرٹ کے سبز مرچ اور نمک ڈال کے تو اس سائیڈ پہ میں نے بچوں کو لگا دیا ان کو بھی ایکٹیوٹی مل گی دوسرا یہ کہ میرا بھی اچھا خاصا جو کام تھا وہ ہو گیا جس دن آپ اس ٹھیکے سے کھانے کا اتمام کرتے ہیں نو ڈاؤٹ آپ کا وہ سارا دن تو کچن میں گزرتے ہیں لیکن اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نیکس ڈی جو ہے وہ آپ کو ریسٹ کے لیے مل جاتا ہے میرے کچن میں ابھی ایکسٹریم لیول کا میس ہوا پڑا ہے ہر طرف برتن یہ نارمل سی چیز ہے جب بھی آپ کھانا بنا رہے ہوتے آنا اس ٹھیکے سے آپ کا جو کچن آنا وہ میسی ہوئی جاتا ہے بریانی بنائی تھی میں نے چکن کو اس ٹھیکے سے روست کیا تھا میٹھے میں فالودہ بنایا تھا اور ساتھ میں میں نے دہی بڑے بنائی تھے سیلڈ بنایا تھا پودینے کی چٹنی تھی اور رائتہ تھا جس میں میرے بہت زیادہ جو ویڈیو کلپس وہ پتہ نہیں ریلیٹ ہو گئے ہیں یا مجھ سے بنے نہیں ریکارڈ نہیں ٹھیک سے بھی یا کیا مسئلہ بنے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی میں نے فائنل ویڈیو جو ہے نا وہ شوٹ کی تھی لیکن انپورچنیٹلی جب میں ویڈیو ایڈیو ایڈٹ کرنے والی سی تو میں نے پوری گیلری میں دیکھا وہ مجھے ویڈیو ملی نہیں اور اس کا بڑا آپ کو افسوس ہوتا ہے جب آپ کے اسی کیسے ویڈیو کلپس آپ نے اتنی محنت سے پناہے ہوتے ہیں وہ آپ کو پھر ملتے نہیں تو بہت برا دل ہوتا ہے خیر جی تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہو کیا آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو دعاوں میں یاد رکھے گا آپ سے بات دیکھے گا